بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی تو باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسول اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک لبیک لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسول و خاتم المعسومین و علی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ الذین آمنوا و عملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن بدا صدق اللہ اللہ ازیم و صدق رسوله النبی الكریم الامین انہ اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی یا ایہا اللذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلیکہ و اصحابیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین و علی آلیکہ و اصحابیکہ یا سیدی یا خاتم المعسومین مولای صلی و سلم دائماً ابدا علی حبیبکہ خیر الخلق کلہیمی منزہن ان شریکن فی محاسنی فجوغر الحسن فیه غیر منقاسیمی محمد تاج رسل اللہ قاتبتاً محمد صادق الاقوال والکلیمی محمد ذکره روح لینفوسینا محمد شکره فرد علی الامامی رب صلی و سلم دائماً ابدا علی حبیبکہ خیر الخلق کلہیمی خدا یا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمہ کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دستو دامان اعلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دل تو ہے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم دل تو ہے آل محمد کی محبت کا مقام دل تو ہے آل محمد کی محبت کا مقام دین ہے سارے صحابہ کا مکمل احترام رافضیت خارجیت ناسبیت ہے حرام اہل سنت ہیں رسول پاک کے سچے غلام اللہ تبارک و تعالی جلہ جلالوہو وعمہ نوالوہو واتمہ برہانوہو وازمہ شانوہو و جلہ ذکروہو وعزہ اسمو کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسام قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وعالی و اصحابی و بارک و سلم کے دربار گوھر بار میں حدیعہ درود و سلام ارز کرنے کے بعد السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتہ رب ذل جلال کے فضل اور توفیق سے جامعہ مرکز العلم گجرہ مالا میں آج محسن علی سنت فخر القرآن اسیر نموس رسالت حضرت مولانا قاری محمد خالد جلالی صاحب قدس اسیر العزیز کے سعلانہ عرص مقدس کے سلسلہ میں یہ اجتماع انعقاد پذیر ہے مولانا سہبزادہ محمد انیس المجتبہ جلالی صاحب اور حافظ محمد خبیب جلالی صاحب اور قاری صاحب کے شاگردوں اور عقیدت مندوں کی طرف سے اس اجتماع کا انعقاد کیا جا رہا ہے میری دعا ہے خالق کائنات جلہ جلالو حضرت مولانا قاری محمد خالد جلالی صاحب رحمہ اللہ تعالی کو پھر دوس میں بلند مقام عطا فرمائے اور علم و حکمت کا یہ گلشن جو انہوں نے آباد کیا تھا حرب ذوالجلال اس کو روزانہ نئی بہاریں عطا فرمائے شیخ الحدیث حضرت مفتی محمد احسان اللہ کیلانی صاحب زیدہ شرفہ اور حضرت مولانا محمد عرفان القادری صاحب کے خطابات آپ نے سماد کیے ہیں حضرت مولانا قاری محمد خالد جلالی صاحب رحمہ اللہ تعالی کی زندگی کے مختلف پہلو کو جاگر کیے جا رہے ہیں ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اور قاری صاحب کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے جو لوگ دنیا سے چلے جائیں ان کے بارے میں بعد والے مسلمانوں کی گواہی اور کالمات خیر ان کا اللہ کے فیصلوں میں بڑا دخل ہوتا ہے ان گواہیوں پر رب ذوالجلال اپنے فرشتوں کو گواہ بناتا ہے اور جن کے حق میں اہلِ علم و فضل اور آمت الناس اچھی گواہی دیتے ہیں رب ذوالجلال ان کی قبروں میں بھی ان کے لیے رحمتوں کا احتمام فرما دیتا ہے قبلہ قاری شاہ ابراہم اللہ تعالی نے گوجنا والا کی سرزمین پر اپنی زندگی کا ایک طویل عرصہ بسر کیا مختلف مساجد میں امامت اور خطابت کے فرائض سر انجام دیئے مختلف مدارس میں قرآن مجید قرآن رشید کی تدریس کی گوجنا والا کے کئی محلوں کے اندر ان کے مقتدی اور پھر قرآن مجید پڑھنے والے حفظ کرنے والے ان کے تلامزہ یہاں اور مختلف شہروں میں اللہ کے فضل سے آج یہ گواہی دے رہے ہیں رہی عمر بھر جو انیس جان بس آرزوِ نبی رہی کبھی عشق بن کے روان ہوئی کبھی درد بن کے دبی رہی دینِ مدین کی خدمت کے لحاظ سے قرآن مجید قرآن رشید کی تدریس کے لحاظ سے مسلک اہلِ سنت و جماعت کے تحفظ کے لحاظ سے امانت و دیانت حریت اور استقامت کے لحاظ سے ربِ ذوالجلال نے قبلہ کاری صاحب رحمت اللہ علیہ کو بڑا حسین کردار عطا کیا اس کے ساتھ ساتھ ایک وصف جو آپ کی طبیعت میں رچہ بسا تھا میں مقتصر وقت میں اس کی طرف آپ کی توجہ مبزول کراتا ہوں ان میں وہ وصف اپنے شیخِ کامل امامِ علیہ السنت امام العصر حافظ الحدیث حضرتِ پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقش بندی قادری قدسہ سیر العزیز اور دیگر اولیاء کرام کی محبت و عقیدت کے لحاظ سے تھا اور آج آپ حضرات بھی ہم سب بھی جو کاری صاحب کا ذکر کر رہے ہیں تو اس کا سبب بھی وہی عقیدت اور محبت ہے جو عقیدت اور محبت ربِ ذوالجلال اپنے کسی مقرب بندے کی دیگر بندوں کی دلوں میں پیدا فرما دیتا ہے مجموع طور پر یہ جاننا شریعت کا ایک حکم ہے کہ ہمیں جہاں اللہ سے محبت کا حکم دیا گیا ہے وہاں اللہ والوں سے محبت کا بھی حکم دیا گیا ہے اور اللہ والوں سے محبت کرنا یہ اللہ کی محبت کے رستے کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ والوں سے محبت کا حق ادا کرتے ہیں وہی محبتِ الٰہی میں بلند مرتبہ و مقام حاصل کرتے ہیں سید عالم نورِ مجسم شفیعِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سعی بخاری شریف مسلم شریف اور دیگر کتابوں میں موجود ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں رشاد فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ اِذَا اَحَبَّ عَبْدًا نَادَ جِبْرِیلِ کہ ربِ ذُلْجَلَال جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ اس محبت کو ظاہر کرنے کا ارادہ فرماتا ہے اللہ کی شان ہے محبت کرنا اور وہ عظیم ہے جن سے اللہ محبت کرتا ہے اور جس وقت ربِ ذُلْجَلَال کسی سے محبت کرتا ہے یہ اس شخص کی ولی ہونے کی ایک نوید ہوتی ہے اور اللہ کے دربار میں مقبول و منظور ہونے کا ایک پیغام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی اس محبت کا اظہار کرنے کے لئے جبیریل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور اسے فرماتا ہے اِنِّ اُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبَّهُ فُلَان بندے سے جو بھی اس کا نام ہے وہ نام لے کر اللہ جبیریل علیہ السلام کو فرماتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر کسی کے بارے میں اللہ کا یہ جبیریل کے سامنے ذکر کرنا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں یہ کوئی اس بندے کی چھوٹی شان نہیں کہ وہ فرش زمین پہ ہے اور اس کا چرشا کہاں ہو رہا ہے اِنِّ اُحِبُّ فُلَانًا اگر صرف اتنا تذکرائی ہوتا تو پھر بھی بڑی عظمت تھی لیکن اللہ فرماتا ہے فَأَحِبَّهُ جبریل جب میں محبت کرتا ہوں تو تو بھی محبت کر اب اتنے حصے سے یہ پتا چلا کہ کچھ خاکی وہ ہیں جن سے اللہ نوریوں سے محبت کرواتا ہے وہ خود خاکی ہیں لیکن رب نوریوں کو کہتا ان کے محب بن جاؤ اور پھر نوریوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام کو اِنِّ اُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبَّهُ فُلَان سے میں محبت کرتا ہوں جبریل تو بھی محبت کر یہاں اگر صرف دوسرا حصہ ہوتا پہلا نہ ہوتا تو پھر بھی محبت کرنا جبریل علیہ السلام پہ لازم ہو جاتا اور ایسی ہستیوں کی محبت کی عظمت ظاہر ہو جاتی کہ جبریل فُلَان سے محبت کر ربِ ذُّل جلال نے یہاں جو حدیثِ قُلْسی ہے اس میں بڑا منفرد اسلوب اختیار کیا ہے عمر کی دو قسمیں ہیں ایک ہوتا ہے عمر تصریحی دوسرا ہوتا ہے عمر ترغیبی جب یہ مقصود ہو کہ فُلَان کوئی بندہ فُلَان کام کرے اس سے وہ کام کروانے کے لیے اسے جو آرڈر دیا جاتا ہے جو عمر ہے یہ دو طرح سے دیا جاتا ہے یا تو اس طرح کہ اس کے سامنے کسی بڑی حسدی کا ذکر کیا جائے کہ فُلَان حضرت صاحب یہ پڑھتے تھے فُلَان حضرت صاحب کا یہ وظیفہ تھا فُلَان حضرت صاحب کا یہ معمول تھا تو سننے والے کو خود شوق پہلا ہوتا ہے جب داتا صاحب کا معمول تھا تو میرا بھی ہونا چاہیے جب غوثِ پاک کا معمول تھا تو میرا بھی ہونا چاہیے تو ایک یہ طریقہ ہے اور دوسرا یہ طریقہ ہے کہ اسے کہا جائے بڑی حسدی اسے کہے کہ تو یہ کام کیا کر رب زلجلال نے اپنے ولیوں کی محبت جو پیغام دینا تھا تو رب زلجلال نے صرف ایک طرح حکم نہیں دیا عمر ایک طرح کا نہیں دیا حالانکہ ایک طرح کا عمر بھی ناکافی نہیں تھا اس کی طرف سے کافی تھا مگر یہ ولیوں کی اور اللہ والوں کی شان ہے کہ رب زلجلال نے جبریل علیہ السلام کو ان کی محبت کا پیغام دبل طریقے سے تعقید کے ساتھ عطا فرمایا ہے جب یہ ذکر کیا کہ میں فلان سے محبت کرتا ہوں تو جبریل کو تو پسند ہے کہ جو کام میرا اللہ کرے میں بھی وہ کروں تو اس سے ہی جبریل علیہ السلام میں یہ شوق پیدا ہوا کہ جس ولی کا نام لے کر رب فرما رہا ہے میں اس ولی سے پیار کرتا ہوں تو جبریل علیہ السلام میں شوق پیدا ہوا کہ میں اس ولی سے پیار کروں ساتھ رب نے حکم بھی دے دیا فاہبہو جبریل تو اس سے پیار کر یعنی یہ اتنا منفرد قسم کا عمل قرآن و سنت کے اندر موجود ہے کہ رب زلجلال کچھ باتیں تو ایسی ہیں کہ وہاں وہ کام زمرائے عبادت سے ہیں اور اللہ معبود ہے بھا یہ نہیں ہو سکتا کہ رب کہے کہ میں یہ عبادت کرتا ہوں تو بھی یہ عبادت کر چونکہ وہ تو خود معبود ہے روزہ رکھنا نماز پڑھنا حج کرنا زکاة دینا یہاں سنگل عمر ہے اللہ کی ذات کے لحاظ سے اس کا تذکرہ نہیں کہ میں بھی ایسا کرتا ہوں تو بھی ایسا کر مگر دنیا بھر کے اولیاء کی محبت کا پیغام اللہ والوں کی محبت کا پیغام اتنا بڑا پیغام ہے کہ رب نے اس میں جہاں حکم دیا ہے سیغہ عمر کے ساتھ وہاں اللہ نے اپنے معمول کا حوالہ دے کر بھی اس کا حکم فرمایا ہے یہ ہر ہر ولی کے لحاظ سے ہے خواہ وہ کسی صدی کا ہو خواہ وہ کسی زمانے کا ہو انی احبو فلانا فاہبا ہوں جب وہ ولی منصبے ولایت پہ فائز ہوتا ہے ابھی اس کو گھر والے بھی نہیں جانتے ابھی محلے والوں کو بھی پتا نہیں ابھی شہر والوں کو خبر نہیں لیکن آسمان پہ دھومے مجی ہیں رب زلجلال جبریل علیہ السلام کو کہہ رہا ہے انی احبو فلانا فاہبا ہوں فلان سے میں محبت کرتا ہوں تو بھی اسے محبت کر اب یہ اتنا حصہ ہی حدیث علیف کا اگر سامنے رکھا جائے تو آج جتنے بھی فتنے ہیں اولیاء اللہ کے خلاف اور مسئلہ کے اہل سنت کے خلاف وہ سب دم توڑ جاتے ہیں آج وڑیوں کی محبت سوئی سے یہ کہہ کر کے لوگوں کو رکا جا رہا ہے کہ ولی کی محبت غیر اللہ کی محبت ہے تو اللہ کی محبت میں فرقا جائے گا جتنی ان سے کرنی ہے اتنی اس سے کرو انہیں چھوڑو اس سے کرو کیونکہ وہ اللہ ہے یا ولی کی طرف جانے کو اللہ کی حکم کی خلاف ورزی قرار دے دیا جا رہا ہے تو یہ حدیث جو بخاری میں ہے مسلم میں ہے حدیث قدسی ہے اس سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ اللہ کے ولی کی محبت اللہ کی اپوزیشن نہیں ہے توہید کی اپوزیشن نہیں ہے اگر اپوزیشن ہوتی ہے تو رب خود کیوں حکم دیتا حکم بھی اسے دے رہا ہے کہ جو فرشتوں کا سربراہ ہے یعنی اگر وہابیت کی تبلیغ سچی ہوتی تو پھر آلڈر ہی ہونا چاہیے تھا کہ جبریل ایک بندہ میرا ولی بنا ہے اب خطرہ ہے کہ لوگ اس کی محبت میں گرفتار ہو جائیں گے ماذا اللہ ان کے نظریے بیانیاں کے مطابق تو پھر اس ولی کا نام کسی کو نہیں آنا چاہیے اس کا چرچہ نہیں ہونا چاہیے ورنہ لوگ میری محبت چھوڑ کے ادھر چلے جائیں گے یا میری محبت میں کمی آ جائے گی میری محبت میں رکاوٹ آ جائے گی یا حکم ہوتا اے جبریل کم بز کم اتنا تو کر چلو اہلِ زمین نکتے نہیں تجھ سے تو آسمان والوں کو تو روکے رکھ کہ اس ولی سے زمین والے تو چلو پیار کرنے کم بز کم آسمان والوں کو تو بچا کہ یہ دوسرے پیار نہ کریں لیکن اللہ کیا فرماتا ہے سرکار فرماتے ہیں ربِ ذوالجلال جبریل کو دعوت دے کر کہ جبریل تو میری اس بندے سے محبت کر اللہ فرماتا ہے اب سارے فرشتوں کو اس کی محبت کا انبردار بنانا جبریل یہ تیری ڈیوٹی ہے تحریکیں زمین سے چلتی ہیں مگر محبتِ ولی کی تحریک ارشے بری سے چلی ہے تحریکیں جو دنیاوی مال و مطا سے چلتی ہیں ان کے رست حکومتیں روک لیتی ہیں ان کو روکا جا سکتا ہے ان کو ریال اور ڈالر سے بن کیا جا سکتا ہے مگر جو چلے ہی ارشے بری سے اسے کون روک سکتا ہے اور پھر جن کے چلانے والے خاکی ہوں انہیں تو کوئی روکے اور جس تحریک کا چیف آرگنائزر ہی نوری ہو اور جبری اللہ السلام ہو اسے کیسے روکا جا جا حدیث شریف میں ہے جبری اللہ السلام اللہ کا پیغام لے کر اس ولی کا چرچہ شروع کرتے ہیں جس سے ابھی زمین والے نہیں جانتے اور یہ ہر ولی کے لئے اتمام ہے سب سے پہلا جلسہ اللہ کے عرش کے نیچے آسمانوں کی اوپر منعقد ہوتا ہے وہ کون کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں رشاد فرماتے ہیں حاملینِ عرش کہ جو فرشتے اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں ان کو جبری اللہ السلام اس جلسے میں بلاتے ہیں اب دیکھو کیا عظمت ہے محبتِ ولی کی اور کتنی کتنا لازمی سبجیکٹ ہے وہ فرشتے جو اللہ کا اتنا قرب حاصل کیے ہوئے ہیں مقدس ہیں اور اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں بتاؤ ان میں کمی کس چیز کی ہے لیکن محبتِ ولی کے لحاظ سے جبری اللہ السلام ان کو اکٹھا کر کے وہی تقریر کرتے ہیں جو انہوں نے اللہ سے سنی عمر ترغیبی بھی عمر تصریحی بھی حکم اللہ کا اور حوالہ اللہ کی محبت کا کیا جیز تقریر ہے جبریل کہتے ہیں اِنَّا رَبَّكُمْ یُحِبُّ فُلَانَنْ فَعِبُّ ہو اے اللہ قرش اٹھانے والوں سن لو تمہارا رب فلان بستی میں کٹیا میں بیٹھے بندے سے پیار کر رہا ہے تم بھی اس سے پیار کرو وہ وہابیت کا بیانیہ ہے کہ زمین والے بھی رک جائیں اور شریعت اسلامیہ ہے کہ آسمان والے بھی چلچہ کریں اب فلانن ولی ہے تمہارا رب فلان سے وہ غوث پاک ہوں وہ بابا فرید ہوں وہ حضرت مجدد الفسانی ہوں وہ شیرِ ربانی ہوں وہ سرکارِ قیلانی ہوں وہ حضرت عافظ الحدیث ہوں رحمت اللہ علیہم یہ ہستیاں اِنَّ رَبَّاكُمْ يُحِبُّ فلانن فَأَحِبُّوْ پہلے تھا فَأَحِبَّهُ واحد کا سیگہ تھا رب نے فرمایا جبریل تو پیان کر اب جبریل سب کو کہتے ہیں تم سارے پیار کرو کرنا کس سے ہے ایک ولی سے کرنا ایک خاکی سے کرنا کرنا نوریوں نے ہے خاکی سے پیار کرو اب یہ سیاستہ کی حدیث ہے لہذا ہم اہل سنت کا مسلک گڑا ہوا نہیں ہے ہم تو اس مسلک پہ ہیں جس کی تبلیغ حضرت جبریل اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے یہ جلسہ جب مکمل ہوتا ہے تو پھر سات آسمانوں پر ایک دو پر نہیں اور ہر آسمان کتنا وسیع ہے اور ہر آسمان پر فرشتوں کی کتنی آبادی ہے حدیث میں ہے کہ ہر آسمان کے چپے چپے تک جب تک اس ولی کا چرچہ نہیں ہوتا زمین پر کسی کو اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ ولی ہے پہلے یہ مہم یہ کمپین سات آسمانوں پر مکمل ہوتی ہے ثُمَّ يُودَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْبِ اس کے بعد فرشتوں کا جلوس اس ولی کی خوشبو لے کے زمین پر اترتا ہے پھر محلے والوں کو پتہ چلتا ہے پھر شہر والوں کو پتہ چلتا ہے پھر آلِ زمین کو پتہ چلتا ہے اب اس میں جو حکم ہے وہ اپنی جگہ ہے لیکن ساتھ صداقت اہلِ سنت کا یہ پیغام بھی ہے کہ ولی کی محبت ارچ سے اترا ہوا توفہ ہے اس حدیث کے مطابق ولی کی محبت ارچ سے اتری ہوئی مقدر خوشبو ہے ولی کی محبت ارچ سے اتری ہوئی سوغات ہے تو جس جس سینے میں یہ سوغات ہوگی اب اس سینے کی بھی عظمت ہوگی اور جن کا نظریہ یہ ہے اس نظریہ کی عظمت ہوگی تو آلِ سنت کی ڈیفینیشن میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پوچھے کوئی سننی کون ہوتے ہیں اب کوئی سننی وہ ہوتے ہیں کہ جن کے سینے میں ارچ سے اترا ہوا محبتِ ولی کا توفہ موجود ہوتا ہے این سعادت بزورِ بازو نیس تانہ بخشد خداِ بخشندہ زورِ بازو سے یہ محبت نہیں آتا ہے یہ اللہ کا فضل ہے یہ اللہ کا کرم ہے یہ اللہ کی توفیق ہے اب دیکھو وہ ہستیاں بڑے بڑے ولی جن کو دنیا سے گئے ہوئے صدیاں گزر گئی ہیں آپ کا کوئی خاندانی تعلق ان سے نہیں نہ کوئی پڑوس ہے نہ کوئی مشترکہ کروبار ہے نہ کوئی فیملیٹری ان سے ملتا ہے مگر دل ان کی محبت سے بھرا ہوا ہے تو یہ محبت کیوں آئی کہاں سے آئی کیسے آئی حدیث بیان کرتی ہے یہ رب نے بھیجی یہ عرض سے آئی یہ فرجتے لے کے آئے اور اس زمین پر بچنے والے آلِ سنت وہ ہیں اگر محروم رہنے کو پہ آئے تو غوثِ پاک رضی اللہ عنہ ان کے زمانے کا بندہ بھی محروم رہ جائے داتا صاحب کے پاس سامنے دیکھنے والا بھی محروم رہ جائے اور نوازہ جائے تو صدیوں بعد والا بھی نوازہ جائے اس کے اندر یہ محبت موجود ہو تو یہ درجہ بہ درجہ اللہ کی عظیم بندوں کی محبت یہ قرآن میں اللہ کا اعلان ہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُوا لَهُمُ الرَّحْمَانُ غُدَّا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے اللہ ان کی محبت دلوں میں پیدا فرما دیتا ہے اب دیکھو ایک ہے مثال کے دور پر کوئی گوجرہ والا کا ایمان نیک کبھی تھا وہ مر گیا آج اس کا کوئی چرچہ باد میں کرے ایک یہ ہے کہ کوئی ایم پی اے تھا کوئی وزیر تھا چند لوگ بیٹھ کے اس کا حالانکہ ہوتا کوئی نہیں دوسرے دن ہی بھول جاتے ہیں ایک 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 بندہ یہاں کا نہ ایم اے تھا نہ ایم پی اے تھا کانسلر بھی نہیں تھا لیکن قرآن کا کاری تھا اس نے قرآن پڑا پڑھایا ہے اس کے جانے کے بعد پھر بھی جو دلوں میں محبت ہے تو سمجھ لو کہ عمل سالے کی وجہ سے خود اللہ نے دلوں میں پیدا فرما دی ہے اور پھر جو جو بڑے درجات ہیں اللہ والوں کے اس محبت میں یہ بھی موجود ہے صحیح مسلم شریف میں حدیث شریف ہے کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ دیکھ رہی تھی کہ بعد میں اہل اللہ کی محبت کے لحاظ سے آل حق پر اللہ علیہ وسلم لگے گا کہ یہ شرک کر رہے ہیں یہ بیدد کر رہے ہیں تو اس کا فیصلہ پہلے کر دیا جا رہا ہے یعنی اللہ نے جو ڈبل عمر دیا وہ بھی حکمتوں میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ جب کسی چیز کو میری توحید یا پوزیشن بتایا جائے تو پڑھنے والے پڑھ کے بتائیں اگر اس میں ایسا مسئلہ ہوتا تو رب ڈبل عمر کیوں دیتا اللہ نے تو ڈبل عمر عطا کیا ہے اس کا صحیح مسلم شریف میں ہے ایک شخص اپنے گھر سے نکلا وہ بندہ تھا بندے کی طرف ہی جا رہا تھا یعنی بندہ جب مولا والا بن جا ہے تو وہ یقیناً اپنے جسم میں اپنے وجود میں اللہ کا غیر ہے اللہ تو جسم سے پاک ہے مگر ایک وہ غیر ہے جو آداء اللہ میں سے ہے اور ایک یہ ہے جو اولیاء اللہ میں سے ہے جو آداء اللہ ہیں ان کے ساتھ اللہ کا معاملہ اکٹھا نہیں ہوتا لیکن جو اللہ والے ہیں اللہ اپنا معاملہ ان کے معاملہ سے جمع فرما دیتا ہے وہ شخص جب گھر سے نکلا تو ربیز الجلال نے اس کے رستے میں ایک فرشتہ کھڑا کیا حالانکہ رب کو پتا ہے کہ اس جانے والے کے دل میں کیا ہے کھڑا اس لیے کیا کہ اس نے فرشتہ نے انٹرویو کیا تو تب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی محفل میں بیان کیا وہاں بیان ہوا تو چلتے چلتے پھر آج گوجرہ والا مرکز العلم میں بھی بیان ہو رہا ہے ورنہ ورنہ اللہ تو جانتا ہے یہ جانے والا جب جا رہا تھا کسی اللہ کے ولی کے پاس تو رستے میں فرشتہ شکل انسانی میں کھڑا تھا جب یہ اس کے پاس سے گزرنے لگا اس نے پوچھا اینا تُری دو کہاں جانے کا ارادہ حالانکہ اس فرشتے کو بھی پتا ہے کہ کہاں جانے کا ارادہ آئے کیونکہ تھوڑی دیر کے بعد وہ خود جو تفسرہ کرے گا جو حدیث میں موجود ہے صحیح مسلم میں پتا ہے تلے کہ اسے پتا تھا کہ یہ کہاں جا رہا ہے لیکن ایک کاروائی پوری کرنی تھی کہ رب نے فرما اس سے پوچھنا ہے تم نے یہ جواب دے گا پھر اگلا سوال کرنا ہے یہ جواب دے گا پھر تُو نے خود ہی میرا سندیسہ اس کو دینا ہے تو جب پوچھا کہاں جا رہے ہو اس نے کہا وہ سامنے بستی ہے اس میں ایک ہستی ہے اور میری آنکھ اسے دیکھنے کو ترستی ہے وہ عجیب بندہ ہے اس کے پاس بیٹھنے سے چہرہ دیکھوں تو خدا یاد آتا ہے میں اس بندے سے ملنے جا رہا ہوں خلاں بندے سے ملنے جا رہا ہوں پہلے سوال کے جواب میں اس نے یہ کہا فرشتہ نے دوسرا کر دیا ہلاکا علیہ من نعمت تربوہ کیا کوئی تمہارا آپس میں مشترکہ کاروبار ہے کوئی ٹریڈنگ کوئی مالی معاملات ہے یہ تیرا اس کے پاس جانا کس لیے ہے کیوں اس کے پاس جا رہے ہو تو اس نے یہ بتایا کہ میں اس کے پاس جاتا ہوں جاتا اس کے پاس ہوں لیکن جاتا اس کے لیے نہیں ہوں جاتا اس کے پاس ہوں لیکن جاتا کسی اور کی وجہ سے ہوں وہ کیا ہے کہ احباب تو ہوں میں اس سے محبت کرتا ہوں لیکن کیوں کرتا ہوں فِي اللہ اللہ میں اس سے اللہ کی وجہ سے محبت کرتا ہوں کہ یہ مجھے اللہ کا پیغام دیتا ہے یہ مجھے میرے مولا کی باتیں سناتا ہے اس سے مجھے اللہ کی معرفت کی خوشبو آتی ہے اس کا چہرہ دیکھے مجھے خدا یاد آتا پیار میں اسی سے کرتا ہوں لیکن کرتا اللہ کے لئے ہوں اب یہ دوسرے سوال کا جواب بھی آ گیا اب فرشتہ جو اللہ نے اسے پیغام دیا تھا اس کا اظہار کرتا فرشتہ کہتا ہے یاد رکھ میں اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں میں انسان نہیں ہوں میں فرشتہ ہوں مجھے میرے رب نے بھیجا ہے اور میرے لب نے تجھ دیرے لیے یہ پیغام دے کے بھیجا ہے اب یہ خاکی انسان حیران رہ گیا کہ میں تو ایک بندے کے رستے میں تھا ایک ولی کی درف جا رہا تھا اور رستے میں فرشتے سے ملاقات ہو گئی اور فرشتہ میرے پاس میری اللہ کا پیغام لے کے آیا ہے کیا شان ہے میرے پیر کی جس کی راہوں میں اللہ کا پیغام آجاتا ہے تو پوچھا کیا پیغام ہے فرشتے نے کہا کہ رب کہہ رہا ہے احباب دو کا کما تو ہبو فی یا تو نے اسے میرے لیے محبوب بنایا میں نے تجھے اپنا محبوب بنا لیا احباب تو کا کما تو ہبو ہو فی یا فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے احباب تو کا میں نے تو اسے پیار کیا اے ولی کی طرف سفر کرنے والے تو میرا محبوب ہے احباب تو کا تو میں نے تجھے کیوں کیا کما تو ہبو ہو فی یا تو نے اس کے ساتھ میرے لیے پیار کیا اس کا لنگ مقصود نہیں تھا اس کے نقش مقصود نہیں تھے اس کا دنیا کا منصف مقصود نہیں تھا اس کا پیسہ مقصود نہیں تھا تو نے کیا اس سے مگر کیا پیار میرے لیے تو پھر یہ نہ ہوا یہ وہ مقدس سفر ہے کہ جس کے نتیجے میں میں نے تجھے اپنا محبوب بنا لیا اگر وہ بیانیہ سچا ہوتا جو دوسرے دھڑے کا ہے تو پھر فرشتہ رشتے میں کیوں کھڑا کیا جاتا کہ تو ٹھیک تھا اللہ کا بندہ ہے اور پہلے تو محفوظ تھا آج برباد ہونے لگا تو غیر کے پاس جا رہا چل اپنے گھر واپس چل یہ پیغام اللہ کی طرف سے فرشتہ دیتا لیکن فرشتہ کیا کہتا ہے اور یہاں سے یہ پتہ چلا کہ جو رب پہلے ہی کہہ رہا ہے کسے کہنا تو نے اسے محبوب بنایا میں نے تجھے محبوب بنا لیا تو اللہ کو پتہ ہے یہ کہاں جا رہا ہے فرشتے کو بھی پتہ ہے کہ یہ کہاں جا دے گا اور اس کے باوجود اس کے باوجود جس وقت کہ وہ جا رہا ہے بظاہر ایک انسان کی طرف مگر وہ انسان اللہ کی رضا میں گم ہے تو رب نے بتا دیا بندے کی طرف نہیں مولا کی طرف ہی جا رہا ہے احباب تو کا کھمات و حب و حفیہ تو نے اس سے پیار کیا میرے لیے تو میں نے تجھ سے پیار کیا اس کے لیے اب اس بنیاد پر یہ ہے سارا مسئلہ اہل سنت و جماعت اب یہاں بت کی طرف سفر کا یہ عزاز نہیں وہاں تدکار ہے وہاں لعنت ہے وہاں واپس بھیجا جائے گا یہ اللہ والے کی طرف جانے میں یہ مرتبہ ہے اور یہ مقام ہے کہ خالق کائنات جللہ جلال نے اسے اپنا محبوب بنایا اور دیکھو ویسے اللہ کا محبوب بننے میں بڑا لمبا پراسس ہے کہ اس حال لگتے اور یہاں چند لموں میں بن گیا ہے پا گئی آسودگی کوئے محبت میں وہ خاق مدتوں آوارہ جو حکمت کے سہراؤں میں تھی ادھر اللہ کے بندے کا وہ پکا محب ہے اس کو مسئلے کا پتا ہے پیری مریتی دنیا کے نوکری لینے کے لیے کوئی دنیا کے مفاد لینے کے لیے یہ نہیں جا رہا دینی فائدہ کے لیے اس کی طرف جا رہا ہے اس بنیاد پر اسے نوازا گیا اور یہ غیر کی طرف جانا نہ بنا حقیقت میں اللہ ہی کی طرف جانا بنا کہ رب ذو جلال نے اس کو اپنی محبوبیت کا تاج عطا فرما یا حضرت مولانا قاری محمد خالد جلال صاحب رحمت اللہ علیہ آپ کے ساتھ ہمارا ایک طویل وقت گزرا اور جس سرچشمے سے میں نے پیا اسی سرچشمے سے انہوں نے بھی اپنی پیاس بجھائی بلکہ وہ مجھ سے پہلے اس سرچشمے سے سیراب ہونے والے ہیں حضرت حافظ الحدیث رحمت اللہ علیہ کی محبت ان کے دل میں یوں رچی بسی تھی جیسے حق ہے عرش سے اترے ہوئے ایک توفے کا اور ہمیشہ تقریبا جب بھی ملاقات ہوئی اس تذکرے کا خلاصہ ضرور سامنے آیا اے جلال دین و ملت مظہر لطف و عطا پہ کرے علم امامت ذات تیری مرحبا نقش بندی تاج تیرے سر پہ جلو فغن حضرت کہلانوی کے نور سے پا کر زیا سیدی سردار احمد کی حقیقی جان نشی بولتے ہیں لطق سے تیرے امام احمد رضا علم نے تیرے نہ چھوڑا کوئی کریا و مقام فیض سے تیرے ہیں جاری آج چشم جا بجا اور مشغلہ تھا پاک ان کا یہ مدام دن میں تدریس علم شب کو قیام منفرد تھا علم میں ان کا مقام اور قلب میں تھی الفت خیر الانام وہی مشن لے کر کاری محمد خالد جلالی صاحب رحم اللہ اپنی زندگی کی آخری سانسوں تک مسلد تدریس سے منسلک رہے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی اور مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسبانی کے لیے انہوں نے کردار ادا کیا یہی سبق اپنے بیٹوں کو دیا اپنے تلامزہ کو دیا اپنے عقیدت مندوں کو دیا اور آج یہ عوام کاری ہیں یہ تو ان کے تلامزہ ہیں دوسرے حضرات کے سامنے یہ دونوں حدیثیں پیش کر کے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب تعلق اس پیش پر ہے کہ انہوں نے جمعہ کا خطبہ دیا اور فلاں مسئلہ بتایا درس قرآن دیا درس حدیث دیا انہوں نے ہمارے بچے پڑھائے انہوں نے ہمیں رستہ بتایا اور ان کی محبت ہمارے دلوں میں ہے تو یہ وہی محبت ہے جو عرش سے اترا ہوا توفہ ہے لینڈ لارڈ بڈیر نواب ان کے لحاظ سے دلوں میں یہ توفہ نہیں آتا یہ یقینا اللہ والوں کے لحاظ دلوں میں پیدا ہوتا ہے رب ذو جلال اس مرکز کو مزید عروج عطا فرمائے وآخر دعوی ان الحمد للہ رب العالمين